السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ای انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے ایک مزید ایمپورٹن نومیریکل لے کر آیا ہوں گیس پیپر کا اور موڈل پیپر کا جو کہ بہت زیادہ مشکل بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے بچوں کو کننے میں بظاہر تو یہ آسان ہے ایکویشن آف موشن کا اس میں استعمال ہوگا بس ایکویشن آف موشن لگانے میں مشکل ہو رہی ہے بچوں کو تو جو لوجک ہے جو ٹریک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پر جو ہے یہ ایمپورٹن نومیریکل کی سیریز چل رہی ہے جس کی تیسری ویڈیو ہے شاید ٹھیک ہے تو اس تیسری ویڈیو میں چیپٹر نومبر ٹو ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد چیپٹر نومبر ٹری کے ایمپورٹن نومیریکل جو کہ بورٹ کے پیپر میں آئیں گے یہاں آ سکتے ہیں وہ کروات ہوں گا گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اگر آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہے یا آپ کو جو ہے وہ نوٹ چاہیے ہو تو واتس اپ پر کانٹیک کر لی جائے گا گروپ میں ایڈ ہونے کی فیصال میں ایک بار دینی اور نوٹس جو ہیں وہ تمام سبجیکت کے آپ کو فور ہنڈیٹ میں مل جائیں گے تمام سبجیکت ہیں تمام ایکسسائز سالف ہے اور تمام چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے تو چلیں پڑھتے ہیں ڈیٹ ریچ ڈا گراؤنٹ اچھا بال جو ہے نا وہ ٹاور سے پھیکی جا رہی ہے ٹاور سے مراد یہاں پر وہ علاقے والا ٹاور نہیں ہے صدر والا ٹاور نہیں ٹاور سے مراد یہاں ایک بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے رف سی بیلڈنگ بنا دیا آپ لوگوں کے لئے تو یہاں پر ایک بچہ کھڑاو ہے ٹھیک ہے دیکھیں لوجیکل جو ہے وہ اور Numerical ہے اس لئے لوجیک سمجھانی پڑے گی تو وہ جو ہے نا ایک بال کو پھیکتا ہے ایک بال کو پھیکتا ہے تو جب وہ بال کو پھیکے گا تو بال جو ہے وہ یوں کر کے اس طرح کر کے نیچے آتی رہے گی دیکھیں یہ مختلف بال نہیں بنا رہا ہوں میں یہ ایک ہی بال بنا رہا ہوں جو کہ زمین پر گر رہی ہے ٹھیک ہے ٹاورا تھوڑا سا اور بڑا بنا نا پڑے گا کیونکہ تاور زمین سے ملا ہوگا تو اس طرح سے ایک بال زمین پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بال ایک بچہ تھا اس کے پاس بال تھی جس نے بال کو نیچے پھیکا اچھا اب تاور کی ہائٹ کتنی ہے یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں لکھا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں ٹائم آپ کو دیا ہوا ٹین سیکنڈ اچھا ٹین سیکنڈ کیا ہے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دس سیکنڈ لیے اس نے یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے دس سیکنڈ ٹائم کتنا لیا دس سیکنڈ اچھا اب ہائٹ کتنی ہے یہ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے دس سیکنڈ میں وہ زمین پر آ گئی calculate the height of the tower tower کی ہائٹ بتانی ہے tower کی ہائٹ کیسے پتا چلے گی کہ جتنی اوپر سے ball گر رہی ہے وہ tower سے ہی گر رہی ہے یعنی جہاں سے ball پھیکی گئی ہے وہ tower کی maximum height سے پھیکی گئی ہے اس کے آخری floor سے تو اگر آپ یہ پتہ کر لیں گے کہ ball کہاں سے پھیکی گئی ہے تو وہ ہی height ہوگی tower کی کیونکہ جتنی tower کی height ہوگی اتنی ہی اوپر سے ball پھیکی جا سکتی ہے مطلب for example ایک 100 meter کا tower ہے تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ 200 meter کی height سے ball کو پھیک دیں کیونکہ 100 meter کی tower پہ کڑے ہوں گے تو 100 meter کی height سے ball نیچے پھیک رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ 101 meter ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ کی height بھی ملا لیں اس میں تو یہ ایک example کے طور پر بات ہے تو جتنی اوپر سے ball گری ہوگی اتنی ہی height tower کی اور جو ہے وہ ball کی ہوگی ٹھیک ہے گندے کی ہوگی تو یہ تمام چیزیں میں نے roughly بنا دی اس کو دیکھتے رہی ہے اسی سے بعد سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر ہمیں زیادہ کچھ تو نہیں دیا ہوا کیسے پتہ کریں اچھا میں یہاں پر اگر آپ سے پوچھوں ball زمین پر گری کیوں رہی ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ball زمین پر گری کیوں رہی ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ gravitational force کی وجہ سے ٹھیک ہے gravitational force وہ force ہے جو کہ earth جو ہے لگاتی ہے اور کسی چیز کو اپنی طرف کھسیٹتی ہے For example یہ marker ہے یہ میں نے پھیکا تو یہ زمین پر گرا یعنی یہ نیچے کی طرف گرا تو یہ کیوں گرا gravitational force ٹھیک ہے gravitational force نے اس کو نیچے گرایا اور جو gravitational force کی وجہ سے acceleration آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں acceleration due to gravity ٹھیک ہے یعنی g تو آپ کو پتہ ہے کہ g کی value same ہی ہوتی ہے gravitational force same نہیں رہے گی مختلف mass کے لیے gravitational force مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا تو g جو ہے ہمارے پاس وہ acceleration ہے جو کہ gravitational force کی وجہ سے آ رہی ہے جو کہ 9.8 ہے ٹھیک ہے بہت سی جگہ پر اسے جو ہے نا وہ یہ بھی لیا جا رہا ہوتا ہے 10 تو لے سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ تار آپ کو 9.8 ہی ملے گا تو 9.8 ہی رکھیں ٹھیک ہے 10 نہیں رکھوں گا میں بھی 9.8 رکھوں گا ہاں اگر calculation round off کرنا چاہ رہے ہیں تو 10 رکھ لیں round off نہیں کر رہے ہیں تو 9.8 رکھیں اچھا to find انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دو چیزیں پتہ کرنے ہیں ایک نہیں پتہ کرنا ایک height پتہ کرنا tower کی ٹھیک ہے تو جتنی اوپر سے ball پھیکی گئی ہوگی وہی height ہوگی tower کی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ and the velocity with which it hits the ground اور وہ velocity جس سے وہ ground پہ گدھا آکے وہ بھی بتانے ہیں تو دو چیزیں پتہ کرنے ہیں velocity vf ہی بتانے ہیں vi نہیں vf ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جب وہ پھیک ہی جائے گی نا تو rest میں ہوگی for example میرے پاس یہ marker ہے ابھی rest میں ہے پھیک رہا ہوں تو پھر کچھ velocity آ رہی ہے پھر دیکھیں یہ rest میں ہے اب پھیک ہوں تو کچھ velocity آ رہی ہے نا تو اسی طرح سے اگر ball جب پھیکی جا رہی تھی تو rest میں تھی جب زمین پہ گرنے والی ہے تو vf ہے maximum velocity ہوگی اس time پر ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے نا kinetic energy بھی maximum ہوگی اس جگہ پر just before hitting the ground ٹھیک ہے نا تھوڑا سا gap ہے گا تو یہ ایک ہی ball ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف time پہ میں نے یہ ball بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اتنے time پہ اتنے time پہ اتنے height پہ اتنے time پہ اتنے height پہ ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ 8-9 ballیں گر رہی ہیں ایک ہی ball گر رہی ہیں بس diagram میں مختلف بنا دیئے تاکہ پتہ چل جائے تو formula کیا لگے گا یہ آپ بتائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے equation of motion لکھتا ہوں اس سے بتائیں مجھے اس ایکوال ٹو وی آئی ٹ پلس half ای ٹ سکوائر اچھا یہ formula میں بھولنا ہوں لگے گا تو distance پتہ کرنا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ کرنا ہے اور یہ کیا ہوگا یہ بھی تو بتانا ہوگا نا یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا 0 میں نے ابھی آپ کو بتایا نا 0 کیوں ہوگا کیونکہ جب ball پھیکی جاری ہوگی تو وہ rest میں ہوگی تو rest میں ہے تو بی آئی تو 0 ہے نا ٹھیک ہے تو یہ 0 ہو گیا یہ بھی پتہ ہے time بھی پتہ ہے a تو پتہ ہی نہیں ہے a بھی پتہ ہے بلکہ کیوں دیکھیں میں نے بولا a پتہ نہیں ہے کیوں بولا تاکہ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کو پتہ نہیں پتہ a بھی پتہ ہے کیونکہ یہاں جو acceleration ہے وہ acceleration due to gravity یعنی gravitational force کی وجہ سے ہے تو یہ a نہیں ہوگا یہ g ہوگا ٹھیک ہے اور t بھی پتہ ہے تو سب کچھ پتہ ہے تو لگا لیجئے یہ formula s equal to v i t plus half اچھا g جو ہے وہ positive میں لیں گے کیوں کیونکہ ball نیچے آ رہی ہے اوپر جاتی تو negative میں لیتے ہیں تو v i جو ہے وہ 0 time جو ہے وہ 10 اور half اور g کیا ہے ہم یہاں 9.80 لیں گے چاہیں تو 10 لے لیجئے گا تاکہ round off کر لیں ٹھیک ہی ہوگیا تو اس کیو calculate یہاں کر کے لگ دیتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہے تو آپ کے پاس یہ تو پورا 0 ہو گیا 10 multiply by 0 0 ہو گیا اور یہ آگیا آپ کے پاس 1 upon 2 اور یہ 9.8 ہے ایت اس رہا اور یہ ہو گیا 100 ٹھیک ہے تو 100 multiply by 9.8 تو آپ کے پاس بنے گا 98 ٹھیک ہے 9.8 multiply by 100 تو یہ بنے گا 980 ٹھیک ہے 98 یعنی 0 980 ٹھیک ہے 980 divided by 2 کر دیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 490 ٹھیک ہے calculator سے کر لیجیے گا 490 490 500 پانچ سو آ جاتا لیکن ہم نے 9.8 تو دیکھیں صرف 0.2 0.2 کا ڈیفرنس آ رہا ہے 10 اور 9.8 میں میں یہاں پر کیا بات کر رہا ہوں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں 10 ہی پتہ کرنے کے لئے لکھا تھا تو اس کے لئے formula لگے گا ہمارے پاس vf2 equal to vi2 plus 2 as ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر بھی acceleration ہوگی acceleration due to gravity ہوگی تو اسے بھی g لکھ لیتے ہیں proper g بنا دیتا ہوں سمجھنا آجا ہے اچھا تو یہاں پر اب set ہوئی equation set کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی 0 کیونکہ جب اوپر سے ہم تو ادھر ریسٹ میں ہوگا ٹھیک ہے تو 9.8 اور distance کتنا آپ نے cover کیا 490 ٹھیک ہے ان کو vf ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے multiply 490 دیکھیں calculator کیونکہ without calculator کروں گا کافی زیادہ time لگے گا آپ بھی calculator استعمال کی جائے گا pocket calculator سے calculation کی جائے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس آ رہا ہے یہاں پر 960 4 تو یہ تو بہت زیادہ velocity آ رہی ہے تو اس کا ہمیں لینا پڑے گا square root کیوں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ صرف وی ایف پتہ کرنا ہے وی ایف کا square نہیں پتہ کرنا ہے تو یہ جو میرے پاس نمبر آیا اس کو square root لے لیتا ہوں میں 6 960 4 ٹھیک ہے تو میرے پاس جو velocity آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 98 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ صحیح ہے تو یہ آپ کی بلکل صحیح velocity آ گئی ادھر کوئی ہم نے جو ہے وہ گڑ بڑ نہیں کی اور بلکل صحیح جو ہے وہ ہمارا آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر یہاں 100 اگر یہاں 10 رکھیں گے تو یہ اس سے multiply ہو جائے گا یعنی اگر یہاں 500 رکھیں گے یہاں 10 رکھیں گے تو یہ multiply ہو جائے گا 1000 ہو جائے گا 1000 کا square root لیں گے تو 100 آ جائے گا لیکن ہم نے 9.8 رکھا ہے جس کی وجہ سے کچھ different آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی 2 کا difference آیا یہاں 10 کا difference آیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھا آپ نے 10 اور 9.8 رکھنے کا فرق کیا آ رہا ہے پوری پوری calculation میں 10 اور 2 کی کمی آئی گیا آپ کے پاس تو میں site میں جاتا ہوں آپ اس کا screenshot لیں یہ numerical بڑا تھا جب ہی پچھلی ویڈیو میں میں نے نہیں کر آیا کیونکہ اس میں مجھے logic بھی آپ کو سمجھانے چاہے تمام تاکہ یہ اس طرح کا numerical آئے گا ضرور آپ کو boat کے paper میں یاد رکھئے گا جو یہ دوسرا chapter ہے kinematic کا بہت important ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد mechanics بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو جو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کچھ نہ سمجھ میں آگا تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ بتا دوں گا آپ تیسرا chapter کریں گے پھر چوتہ پانچ بھی کریں گے تو جتنے بھی important ہمارے پاس numericals ہیں وہ میں کراتا رہوں گا اور سرچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے thanks for watching اللہ حافظ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا